جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ حضور کنجل علماء کو فل فور رہا کیا جائے محترم بالکل بے گناہ ہیں پھر بولونا ظالم و حیاء کرو ظالم و حیاء کرو میرا نام پوچھ رہے تھے یہ کون کروا رہا ہے یہ ریلی میرا نام داہر محمود اویسی ہے آئی ڈی کارڈ پہ میرا نام یہی ہے ابباجی کا نام عبداللہ غفار ہے وسیمیہ مسجد میں اگر آگے بھی چھنا بھی ہوا تو جمعہ پہ آ جانا ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا آپ لوگ جانت لپے 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 زندہ بار زندہ بار تب کی رتی ہو تو حضور کی ایک بیٹی کے لیے جو نام نے ہاتھ مفقر تمہارے دسکا سے ننگے پیر گیا تھا اسے کہنا تو کہتا تھا اسے ان کی امی کی گستاکی ہوئی ہوئی بھی نہیں تھی میں آج بمانگ دہل کہتا ہوں اس نے ہمارے قائد کو گستاک کہا میں اس گستاک کو کہتا ہوں اگر دم ہے اگر آج بھی اگر آج بھی غیرت ہے تو امام جلالی کا روحانی بیٹا یہی بے بستا ہے میں کوئی میں کوئی حجرے سے بیٹھ کے بیٹھک سے بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے بادری کر رہا تیرے شہر میں آکے تیرے شہر میں آکے تیرے چھکے چھوڑا نہ دیئے تو میرا نام پتل دے دنکے کی چھوڑ پہ کہہ رہا ہوں مولانا کہہ رہے ہیں اے ایک بیٹھی مجھے بتا حسین کی امی کی گستاکی تیرے بکول اگر ہو تو تُو ننگے پیر جائے حسین کی خالہ اور حسن کی خالہ کے بارے میں بندہ بکواس کر جائے اور تیرے کان میں جو تک نہ ریں گے تیرے سے بڑا خبیز کون ہے تیرے سے بڑا ملون کون ہے تیرے سے بڑا گستاک کون ہے دم ہے تو آجا تُو نے کہا تھا تُو نے کہا تھا ہم علم کے ساتھ دفاع کریں گے تُو نے کہا تھا کہ ہم علم کے ساتھ دفاع کریں گے بھائی آرہا تو سئی تیرے توہتیں نہ اڑا دیئے حکومت ہوش کے ناکھل لے ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں ہم مجدد الفحسانی کے پیروکار ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو فیلفار رہا کیا جائے اور یہ جو بے زمیر لانتی دنیا کے بدترین کافر صحابہ اکرام کی شان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شان میں بکواسات کر رہے ہیں ان کو لگام ڈالی جائے وگرنہ اس کی تمام ترزمداری حکومتِ وقت پر ہوگی کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں رسول اللہ کی آل کی حرمت کا تحفظ بھی جلالی نے کیا ہے جلالی ہی کرے گا رسول اللہ کی صحاب کی حرمت کا تحفظ بھی جلالی نے کیا ہے جلالی ہی کرے گا داکٹر اشرف آصف جلالی کو بستاق کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ بے خطا ہے اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بے گناہ ہے سیدہ بے خطا ہے اور امام جلالی بے گناہ ہے یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے ہر میدان میں کھڑے ہو کے بلا خوف و خطر ہر فتنے کا سینہ تان کے مقابلہ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل سنت پہ کنزل علماء کا بہت بڑا احسان ہے جنہیں ہم نے اپنی گودوں میں بٹھایا ہوا تھا جنہیں ہم نے اپنے ساروں پہ اٹھایا ہوا تھا اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے والے وہ بے ضمیر ننگ ہا چکے ہیں اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب یہاں بھی سرخ روح ہیں محشر میں بھی سرخ روح ہو گئے آپ نے اباؤ اجداد کے نام کے نظرانوں پہ پلنے والے اور روافل کے ٹکڑے کھانے والے جنہیں اقیدہ اہل سنت کا علمی نہیں ہے جنہیں اپنے اکابرین کی روایات کا علمی نہیں ہے وہ ہمیں اقیدہ اہل سنت سکھائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اہل سنت سے خارج کون ہے اور اہل سنت میں شامل کون ہے اہل سنت اسے کہتے ہیں جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے نظریہ پہ چلتا ہوگا اور میں ہر قسم کی مسلحت کی زنجیر کو توڑتے ہوئے آج دسکہ کے اس میلات چونک میں کھڑے ہو کے آواز دیتا ہوں سنا ہے یہاں کوئی جانشین رہتا ہے جس سے نبی پاک کی سائرزادی کی شان میں گستاخی بقول اس کے برداشت نہیں ہوئی آج تیری غیرت کہاں ہے آج تو آج تو آج تو رسول خدا کی بیٹیوں کو ان کی بیٹی ہی نہیں تسلیم کیا جا رہا اے کہاں مر گئے ہو تیرے آبو اجداد کے وارث بھی ہام ہیں عقیدہ یاد سنت کے وارث بھی ہام ہیں اپنے بھڑوں کے نام کے ٹکڑے کھانے والوں ہم جلالی صاحب کو میدان میں رکھے یہ تمہیں کہتے ہیں اپنے مردوں کے قصیدے نہ سناو ہم کو ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھو ڈاکٹر صاحب کو یہاں کیا جائے ہم تو یہی کہتے ہیں ابے کیا نکالنا ہے تم نے ان کے بھائی بھی فوت ہو گئے اب ان کے والد صاحب بھی جوانبو طبیعت ان کی ناصاد ہے کیا نکالنا چاہتے ہو کتنے سبر کا امتحان لینا چاہتے ہو یہ وہ لوگ ہیں ان کے خاندان تو قربان ہو جائے یہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر صحابہ اہلِ بیعت کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹے ہوئے ہیں عوامِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت کنزل علماء حضرتِ علاماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی صاحب آپ کی پر پور حمایت کا اعلان کرتے ہیں پور حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں اور حکومتِ وقت اس دجالی حکومت کو ہم اپیل نہیں کرتے حکمن کہتے ہیں کہ ہم تحصیل ڈسکا پاکستان کی بات نہیں کرتا تحصیل ڈسکا میں سو سے زائد عوامِ اہلِ سنت اور علماءِ اہلِ سنت جو مساجد میں مدارس میں خدمتِ دین کر رہے ہیں اگر یہ باہر نکل پڑے تو تم ڈسکا کی عوام کو نہیں روک سکتے پورے ملک کو کیسے روکو گے تو اس لیے حکومتِ وقت کو میں بابر کرنا چاہتا ہوں کہ فیل فور حضرتِ علامہ ڈاکٹر محفتی محمدِ شرف حضر جلالی صاحب کو رہا کیا جائے جلالی صاحب نے جو مسئلہ کیتا ہو نہ دیکھ بلکل بہاگ کیتا صحیح کیتا لیکن یہ آگیا ہے عواموں ناسے گے کہ جنہوں کوئی پتا نہیں جنہوں استنجا کرندہ بھی نہیں پتا وہ مفتی بن گئے تو وہ ڈاکٹر عاصف حضر صاحب تھی عزت تھی حملہ عمر ہو گیا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اہلِ سنت کے سو فیصد جو سچے سننی ہیں وہ سب کا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو فل فور رہا کیا جائے ڈاکٹر صاحب نے لفظِ خطا یعنی کہ اجتہادی خطا استعمال فرمایا ہے اس کو آپ کے اور میرے آقا احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عجر و ثواب فرماتے ہیں تو اگر کوئی پیر یا مولوی اس کو گستاخی کہتا ہے تو وہ خود گستاخ ہے کہ رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں یہ عجر و ثواب ہے کوئی ملہ پیر کہے گستاخی ہے وہ خود گستاخ ہے وہ خود رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر رہا ہے اس لئے عزراتِ کرامی ڈاکٹر صاحب نے پانچ ہزار پیاند کیے ہیں سب کے اندر سے عظمتِ مصطفیٰ کی خشبو آتی ہے تو کیسے یہ مانا جا سکتا ہے کہ نبی پاک کی عظمت پر پانچ ہزار تقریر کرنے والا نبی کی گستاخی کر سکے یا اہلِ بیعت کی گستاخی کر سکے تو اس لئے عزراتِ کرامی ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رشرف آصف جلالی صاحب کو فلف اور رہا کیا جائے اور اللہ کی توہین کرنے والے رسول اللہ کی توہین کرنے والے صحابہ کی توہین کرنے والے اہلِ بیعت کی توہین کرنے والے جو رافضی ہیں دسکا کے نام نے ہاتھ جبا پیر دبا پیر جو نظریانے لیتے ہیں جو تقریروں میں جو محفلوں میں سیدہ تیبہ طہرہ کی شان چھوٹی بیان کرتے ہیں وہ جو لوگوں کو سبت باگ دکھاتے ہیں آج وہ لوگ کہاں گے ہیں جب وقت پکا رہا ہے عملی طور پر سیدہ تیبہ کی شان میں گستا کی اور ان کی بیہنوں کو انکار کیا جا رہا ہے ماننے سے تو آج ہمارے استاد علماء جو ڈسکا کی سرزمین میں جو سنیت کا پودا لگایا تھا وہ آج کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے لگتے چگر کہاں ہیں ہمارے ماننے والے کہاں ہیں تو میں اپنے مدرسہ نقش بندیا کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جا گئیں وہ جا گئیں اور ڈسکا کی قیادت کریں اور اہل سنت والجماعت کا دفاع کریں ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہم تو ان کو پیغام دے رہے ہیں آج نہیں تو کل مرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چواب دے ہوگے جو مرضی بکواس کی اور اس کے جواب میں جو ہے حق والوں کو انہوں نے قید کر دیا ابھی تو یہ چند لوگ جو ہیں یہ سارے قائدین ہیں کوئی جمعید علماء پاکستان کے کوئی جماعت علیہ السنت کے کوئی سنی تحریک کے کوئی ادارہ سعدہ مستقیم کے کوئی تحریک لبیہ کی سلام کے کوئی ایٹی آئی کے لیکن اگر آج سے پیغام جانا مقصد ہے اگر حکومت جو ہے وہ انصاف نہ کرے گی اور باطل لوگوں کو ان کی زبانوں کو لگام نہ جائے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا احتجاج کریں گے کہ جو حکومت کو بھی اور انتظامیہ کو بھی سمالنا مشکل ہو جائے گا مثل کہ اہل سنت کے پاس بان اس طور میں اگر کوئی ہے تو وہ قائدی اہل سنت کنزل علماء امام جلالی زیدہ مجد ہوئے ہیں اور ان کو اگرچہ قید کر دیا گیا لیکن وہ قید کے اندر رہ کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروان جنے گے ایسا پیغام دیں گے کہ ان قریب رہائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان کا پیغام بھی ان کا پیغام جو ہے وہ بھی سرعام سب کو ماننا ہوگا اور آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر کئی وہ پیرانے ازام ہیں کئی وہ علماء ہیں کہ جو پہلے خلاف تھے اب وہ توبہ کر رہے ہیں اب وہ رجوع کر رہے ہیں اب وہ نادم و شرمندہ ہے کوئی ملک سے بھاگ گئے کوئی کسی طرف چلا گئے انشاءاللہ تعالیٰ باطل کا شرازہ بکھر جائے گا اور حق والے جو ہیں وہ منظر لب بائی امام جلالی آیا ہے امام جلالی آیا ہے گھر میں رکھ والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے آیا ہے سنیوں کا آیا ہے امام جلالیison لب بائی لب بائی لب بائیک یا رسول اللہ لب بائی لب بائی لب بائیک یا رسول اللہ جب حق کے دشمن دیکھے تو میرے قائد نہ گبرائے تھے جب دیئے امبار دلائل کے پھر دشمن سب شرمائے تھے نہیں خوف نہ کوئی بھی در ہے نہیں خوف نہ کوئی بھی در ہے چہرے پہ تبل سمچھایا ہے وہ امام جلالی آیا ہے امام جلالی امام جلالی آیا ہے گرنے رکھ والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے امام جلالی آیا ہے سمیوں کا والی آیا ہے امام جلالی آیا ہے امام جلالی لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 رسالت کے پہدا رہیں گے ناموں سے رسالت کے پہدا رہیں گے